موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آل ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش حال رکھے اللہ پاک سب کی نیک حاجات نیک عارضویں نیک تمناے اپنے غیر کے خزانوں سے پورا کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھے آمین سم آمین اسی خوبصور چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی چکن کڑا ہی تو تھوڑی بہت جو ہے وہ میں نے اس کی گریوی بھی بنائی تھی آپ کی اپنی مرضی آپ گریوی بنانا چاہے بنا لیں نہ بنانا چاہے نہ بنائیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں تھوڑی سی میں نے گریوی بنائی تھی کیونکہ جو ہے وہ جب روٹی کھانی ہوتے ہیں تو پھر میں نے شاول وغیرہ تو ساتھ بنائی نہیں تھی میں نے روٹی بنای تھی تو پھر جو ہے نا وہ ایسے کھانے کو دل نہیں کرتا جب تک جو ہے وہ اچھے سی تھوڑی بہت گریوی نا اور وہ کہ بوٹی کی جو بائٹ ہوتی اس کے ساتھ جب تک گریوین ہے نا آئے تب تک مزا نہیں آتا تو یہاں پہ جو ہے وہ جس طریقے سے میں نے بنایی تھی نا یہ مٹن کڑاہی بڑی مزے کی بنی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے یہی والا مثل میتھڈ جو ہے وہ اس میں بھی یہی والی ریسیپی آپ اس میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ بیف کڑاہی بنا لیں یا اس طرح سے آپ چکن کڑاہی بنا لیں آپ کے اپنی مرضی ہے بڑی مزے کی اس طرح سے بنتی ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ٹرائے کرنا بہت ہی مزے کی بنی تھی میں نے تو بھئی اس طرح سے ٹرائے کی تھی میرے تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ مثل نا طریفے کی گئی کیونکہ بہت پسند آئی ہزبن کو بھی اور رمیس صاحب بھی ماشاءاللہ بہت پسند آئی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دہی لے لیا تھا اور دہی میں پھر میں نے سارے مسالے وغیرہ سوکے مسالے میں نے اس میں ڈالے یعنی کہ میں نے اس میں ڈالا ہے لحسن ادرک لحسن ادرک ہری مرچوں کا پیسٹ وہ تو میں نے ڈالا ہے نا لیکن اس کے علاوہ سوکے مسالے جو میں نے ڈالے ہیں وہ میں نے نمک مرچ اور کڑاہی مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور سوکا دھنیا جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا نا موٹا موٹا کوٹا ہوا ہے جو ہے نا وہ میں نے اس میں کوٹ کے مسن ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ متن میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو میں نے دھوک کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ پھر میں نے اس میں ڈال دیا میں اسے اچھے سے میرینیٹ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ میں اسے اس طرح سے نا فریج میں رکھ دوں گی تاکہ جو ہے نا یہ مسن تھوڑی دیر جو ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اگر یہ اچھے سے اس طرح سے میرینیٹ ہو جائے نا تو پھر یہ بڑا مزے کا بنتا ہے تو آپ چاہے تو اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ پانچ سے چھ گھنٹی کے لیے بھی آپ اس طرح سے میری نیٹ کر کے رکھ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو لیکن میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے تو صرف ایک گھنٹہ جو ہے وہ میری نیٹ کر کے رکھا تھا اوپر والے خانے میں نا فریج میں تو پھر بھی بڑا مزے کا نا اس طرح سے مثلا اچھے سے جو ہے نا وہ مٹن میں یعنی کہ میٹ میں جو ہے نا وہ اس کا فلیور اچھے سے آ گیا تھا ان تمام مسالوں کا تو بڑا مزے کا اس طرح سے یہ بنا تھا اور ابھی جو ہے وہ اس کو میری نیٹ کر کے رکھا ہوئے تقریبا ایک گھنٹہ گزر کے ہے اور پھر جو ہے وہ میں نے پریشر ککر میں ڈالایا آئیل اور آئیل جو ہے وہ اپنی مرضی ہوتی ہے چاہے آپ زیادہ ڈالو تھوڑا ڈالو جیسے آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے میں تو بھئی درمیانہ سے آئیل ڈالتی ہوں میں زیادہ آئیل نہیں ڈالتی بعض لوگ جو ہے وہ جب میٹ وغیرہ بناتے ہیں نا تو اس میں زیادہ آئیل ڈالتے ہیں کہ زیادہ گریوی کے اوپر جب اوپر اوپر آئے گا نا آئیل تو اچھا لگے گا تو لیکن میں اتنا زیادہ آئیل نہیں ڈالتی کیونکہ ویسے بھی انہیلدی ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو مثلا آپ نے ایسے رسکی ضائع کرنے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا تو اس وجہ سے میں نے مثلا تھوڑا سا ہی صرف ڈالتی کہ زیادہ میں نے اس کے اندر ڈالتی لیکن پھر یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے پیاز اور پیازوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس طرح سے گولڈن فرائے کروں گی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا بڑے سائز تھا ایک ٹوماتر کاٹ کے تو باقی سارے جو ہے وہ مسالے وغیرہ میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ مسالے وغیرہ سارے میں نے دہی کے اندر ڈال کے رکھ دیئے تھے یعنی کہ جب میں نے مسالہ وہ اس طرح سے رکھا تھا تم میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے تو یہاں پہ مجھے کوئی بھی مسالہ ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے جو مسالہ میں نے وہاں پہ سارا میرینیٹ کر کے اس طرح سے میٹ کو رکھا ہوگا تھا وہ پھر میں نے نکال لیا اور میں نے اس طرح سے اس میں ڈال ہے اور ڈال کے جو ہے وہ پریشر میں میں اسے اچھے سے بھون لوں گی یہ پہلے جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ میٹ پانی چھوڑتا ہے پھر جب تک یہ پانی چھوڑے گا پھر اپنے ہی پانی میں یہ خوشک ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اندر پانی ڈال کے اور پھر آپ اسے جو ہے نا وہ سیٹی پہ لگا ہے پہلے اس کو اپنے پانی کے اندر اچھے سے گلنے دے تاکہ جو ہے تمام مسالوں کا فلیور جو ہے نا اس کے اندر آ جائے اور اس کو اچھے سے آپ بھون لیں جتنی زیادہ جو ہے نا وہ میٹ کی بھنائی ہوتی ہے نا اتنا زیادہ وہ مسے کا بنت ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا ظاہر ہے تو اس کی جتنی زیادہ بھنائی مثلا آپ کرو گے نا اتنی زیادہ جو ہے نا یہ مثلا مسالے دار اور فل فلیور یعنی کہ اس کے اندر آئے گا بڑا اچھا سا جو ہے نا اس طرح سے یہ بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ جو ہے وہ مثلا میں اب اس کو بھون رہی ہوں اچھے سے اچھے سے جو ہے نا میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے جو اس کے اندر گی وغیرہ نکل جائے اب گی وغیرہ نکل گیا تھا اور مثلا بھنائی اس کے اچھے سے ہو گئی تھی اور پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ڈبہ بھر کے یعنی کہ میں نے نا میں نے ایک ڈبے کا حساب رکھا ہوئے اب اس طرح سے میں آپ کو کیسے بتو آپ اس طرح سے حساب لگا رہے ڈیڑھ گلاس تقریبا جو ہے نا وہ میں نے بھر کے اس قدر پانی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر میرا مثلا مڈن کڑاہی جو ہے وہ پن کے تیار ہو گئی تھی بہت مزیقی بنی تھی آپ بھی لازمی ٹرائک کیجئے گا پھر اس کے بعد جو ہے پھر جی میں آگئی تھی روٹی وغیرہ بنائی تھی پھر کھانے وغیرہ کھانے کے بعد پھر یہ میں نے مشین ڈگائی ہوئی تھی تو یہ کافی زیادہ کپڑے دھول کے جو ہے وہ سوکے لے آئی تھی سکا کے میں سب سے بورنگ کام اور سب سے مشکل کام جو ہے نا یہی لگتا ہے یار جب آپ نے کپڑے جو ہے نا وہ سمیڑتے ہوتے ہیں کپڑے دھونے ایک بہت مشکل اور اس کے بعد جو ہے وہ سمیڑنا اتنا مشکل کام ہے نا ایک ایک جو ہے وہ سب اس طرح سے دھا کرو اور یہ وہ لیکن خیر سے کرنا تو پڑتا ہے کیونکہ جتنی دیر کپڑے گھر میں بکھرے رہتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے نا جیسے یہی لگتا ہے بس یہ کمرہ گندہ ہی ہے کوئی فائدہ نہیں سپائی کرنے کا جب ساری ایسے مثلا ہر طرف بکھرے ہوئے ہو تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ مثلا پہلے میں ان کو اچھے سے سمیٹ لوں کیونکہ یہ کام کرنا تو ضروری ہوتا ہے آپ نے تو یہاں پہ میرے مثلا کپڑے کی ترتیم مثلا یہی ہوتی ہے کہ میں کپڑوں کو اسی طرح سے تیر لگاتی ہوں کہ ہسپن کے اور اپنے اور رمیسہ کہنا میں علیہ دہ علیہ دہ سے اس طرح سے تین جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں اس طرح سے لائنے ساتھ تو رمیسہ کے کپڑے جو ہے وہ میں ایک طرف رکھ لیتی ہوں تیر لگا کے اپنے کپڑے لیتا رکھ لیتی ہوں اور ہسپنڈ کے کپڑے لیتا رکھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو میں پھر علماری میں لگا دیتی تو یہاں پر جو ہے وہ سارا کچھ میں اسی طرح سے جو ہے نا وہ کر رہی تھی میں کپڑے اس طرح سارے تیار لگانے کی کوشش کر رہی تھی اچھا کپڑے جو ہے نا جب میں اس طرح سے تیار لگاتی ہوں نا تم میں سیدھے نہیں کرتی کیونکہ جب میں نے کپڑوں کو میری عادت ہے میں نے اپنی امی کو اسی طرح سے کرتے دیکھا اور میں بھی اسی چیز کو جو نا فالو کرتی ہوں کہ کپڑے جب دھونے ہیں تب آپ ان کو سیدھا کر کے دھولے لیکن پھر جب آپ نے کپڑے سکنے ڈالنے ہوتے ہیں تب آپ ان کو الٹا کر کے ڈالے میری امی کہتی ہوتی ہے کپڑے ہمیشہ جو نا وہ الٹے کر کے ڈالو کیونکہ مٹی وغیرہ جب اگر کپڑوں وغیرہ پر پڑ بھی جائے تو پھر الٹی سائٹ پہ ہوگی تو آپ اس کو جھاڑ کے آرام سے کوئی داغ وغیرہ اس سے نہیں لگے گا تو آپ اسے اسے طرح سے پھر پیان سکتے ہو اسی وجہ سے شروع سے بس وہ امی کو جس طرح سے دیکھا وہی عادت پر نہیں ہوئی ہے کہ کپڑے الٹے کر کے ہمیشہ سکنے ڈالنے اور پھر تیہ کرتے وقت میں ان کو سیدھا کرنے کی نہیں کرتی ہوں کہ بعد میں جب اس طرح وغیرہ کرنے ہو یا جب پیاننے وغیرہ ہو پھر نکال کے سیدھے وغیرہ کر لیتی ہوں لیکن ایسے جب میں نے تیہ لگا کے رکھ رہی ہو کپڑے تب میں ان کو سیدھا کرنے کی نہیں کرتی تب اسی طرح سے جیسے انٹے کپڑے دارے ویسے میں تیہ لگا کے علماری میں ایک دفع سے رکھ دیتی ہوں کپڑے اور پھر اس کے بعد جب اس طریق کرنے ہو پھر آپ اس کو نکال لو جیسے مرجی سیدھے کر کے پھر اس طریق کر لو تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنے کپڑے پہلے میں تیہ لگانے کی ساری کوشش کر رہی تھی تو پہلے میں نے جو ہے وہ اپنے تیہ لگا کے پھر رمیسہ کے پھر اس برن کے اسی طرح سے جو ہے نا وہ سارے میں نے کر لیے تھے اور پھر یہاں پہ بیڈ شیرز تھی دو وہ میں نے رکھ دی یہ تیہ لگا کے اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ میڈم یہاں پہ آگئی ہے یہ دیکھیں ان کو کیمرے میں آنے کا بڑا شوک ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے انہوں نے کیمرے کے آگے آگے کیمرے کے آگے کہ ممہ مجھے دکھائیں مجھے دکھائیں اچھا جو میں نے کہا میڈم جی تو ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہے ممہ مجھے بھی چینل بنا کے دو مجھے بھی چینل بنا کے دو مثل سنیک ویڈیو پہ جو ہے وہ اس کا چینل ہے اس پہ یہ ویڈیوز بناتی رہتی ہے بہت شوک ہے اس طرح کیمرے میں آنے کا تو سنیک ویڈیو پہ یہ بناتی رہتی ہے لیکن ابھی میں اس طرح اپنی سیانے دیتی